ریڈیو صدائی حریت جمع کشمیر سے سنیے تازہ خبریں مقبوزہ کشمیر میں آج مسلسل ایک سو چھالیس میں روز بھی بھارتی فوجی محاصرہ برقرار ہے 21 دسمبر سے شروع ہونے والے سخت سردی کے دورانیہ چلا کرانے بھی گزشتہ پانچ ماہ سے جاری بھارتی محاصرے کے سبب مشکلات کا شکار کشمیریوں کے مسائب میں مزید اضافہ کر دیا ہے مقبوزہ کشمیر میں ہائی کوٹ نے جاوید احمد پرے امتیاز حسین میر اور ارشاد احمد ڈار کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد ان پر لاغو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کو کالدم قرار دیتے ہوئے قابض انتظامیہ کو انہیں رہا کرنے کے احکامات دیے ہیں امریکی اخبار لاؤس انجلس ٹائمز نے بھارتی مسلمانوں پر چھائے خوف اور نقل مکانی کی تصدیق کر دی ہے اخبار نے کہا ہے کہ بھارتی مسلمان اپنے محلے چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں بطر پردیش میں مارے جانے والے افراد کی تعداد انیس ہو گئی ہے جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے بطر پردیش کے ایس پی نے مسلمانوں کو پاکستان جانے کی دھمکی دی ہے مقبضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ نے یوم شہدائے کشمیر اور سابق کٹ پتلی وزیراعلا شیخ عبداللہ کے یوم پیدائش کو عام تاتیلات کی فیرس سے خارج کر دیا ہے جبکہ 26 اکتوبر کو نام نہاد الہاق کے طور پر تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان اور آزاد جمہو کشمیر کے تین ہفتوں کا دورہ کرنے والے کینیڈا کے انسانی حقوق کارکنوں کے وفد کے ارکان نے مقبضہ کشمیر کے محکوم لوگوں کی تکالیف اور مشکلات علم برادری تک پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں بھارت میں نرندر موڈی کی قیادت میں آر ایس ایس کی فستائی حکومت مقبضہ کشمیر کی خصوصی حضیت ختم کرنے کے بعد اب بھارتی مسلمانوں کی نفصل کشی اور انہیں ملک بدر کرنے کے منصوبے پر کاربند ہے اس حوالے سے سنتے ہیں جمہور کشمیر پیپلز فریڈم لیگ کے چیئرمن اور حریر کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے سابق کنوینئر محمد فاروق رحمانی کی گفتگو خودی سرکار نے سیکولر دستور کے خلاف اقدامات کر کے پورے ہندوستان کو سڑکوں پر لانے کے لیے مجبور کر دیا ہے پانچ اگس کو اس نے ریاض کی سالمیت اور انفرائیت پر ڈاکہ ڈالا اور کرفیو اور لاک ڈاون کا سلسلہ شروع کیا اب اس ظالمانہ ہندو توہ سرکار نے ہندوستانی مسلمانوں کو گہر ملکی قرار دینے اور وطن بدر کرنے کے لیے سیٹیزنز ایمینڈمنٹ ایکٹ اور نیشنل ریجسٹریشن آف سیٹیزنز کا معنی نافذ کر کے پورے ملک میں آگ جلائی ہے اس ایجٹریشن میں چھو بیس شہری پولیس کی آندہ دند فائرنگ کا نشانہ بن گئے ہیں اور ہزاروں مسلمان نوجوان جیلو میں بردیا گئے ہیں جمہور کشمیر میں اب ثقافتی جاریت کا آگاز بھی کیا جا رہا ہے اور اردو زبان کو ختم کیا جا رہا ہے ان حالات کا مقابلہ بہت ہی ضروری ہے نرندر موجی نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ دور جدید کا ہٹلر ہے اور اب پھر ایک بار وہ اس قتل عام کو دورانے کی مشک کر رہا ہے اگر اس انسانی دشمن سواق شخص کو لگام نہ دی گئی تو بھارت میں انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے موسیقی